اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مٹن کا کیمہ اور آلو کی ریسپی دینے جا رہی ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کو کھڑے مسالے کا کیمہ کی ریسپی بھی دے چکی ہوں اسٹو کیمہ کی ریسپی بھی دے چکی ہوں اور آج میں آپ کو جو ہے آلو کی مٹن کی ریسپی دے رہی ہوں تو اسے بنانے کے لیے جن عرقہ کی ضرورت ہوگی وہ کچھ یوں ہے ون کیجی کیمہ لیا ہے میں نے اور ہاف کیجی جو ہے میں نے پٹیٹوز لے لیے جنہیں میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے رکھ لیا ہے مسالوں میں میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے اسی بھی لال مرچ کا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے حلدی کا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ٹرمریک پورڈر کا لیا ہے اور اسی کے ساتھ ٹو ٹیبل سپون جنجر کارلی کا پیسٹ ہے اور یہ جو ہے تین ٹیماتر لیے تھے میں نے میڈیوم سائز کے اور اسی کے ساتھ ٹو انین لیے تھے لارچ جسے میں نے یہ دیکھے گولڈن کر لیا لائٹ گولڈن کرنا ہے آپ نے صرف اس کا کلر چینج کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے جنجر گارلی کا پیسٹ اس میں ڈال دیا اسے مکس کریں گے اور ساتھ ہی کیمہ ڈال دیں گے اور کیمہ ڈال کے ذراعی سے چمچ چلا لیں گے چمچ چلانے کے بعد اس میں جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے نمک مرچ، خلدی، پیسا و دھنیا اور کٹیوی مرچ یہ ڈال کے کور کر دیں گے اسے تو اسے میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا یہ جو ہے ایٹی پرسنٹ گل چکا ہے کیمہ اور ساتھ ہی اب اس میں ٹیمارٹر ڈال دوں گے اور اب چیک کر لیتے ہیں الحمدللہ کیمہ جو ہے تھوڑا سا ہی کچھا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے آلو ڈال دیا گرم مسالہ ڈال دیا اور کور کر کے رکھ دیا اور اب یہ پکے گا آلو گل جانے تک اسے پکائیں گے اور الحمدللہ دیکھیں آلو بھی گل چکے ہیں کیمہ بلکل جب ریڈی ہو چکا ہے اسے اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس پہ جو ہے ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو جی ویورس ماشاءاللہ الحمدللہ مزددار کی معلوم بن کے ٹیار ہو چکا ہے اسے بنائیں اپنے پیاروں کے ساتھ کھائیں اور انجوائی کریں انہیں مزے مزے کے کھانے میں آکے دیں تو میری ریسپ اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور مجھے دعوی میں یاد رکھی گا ملتی ہوں بہت جلدی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ